موسیقی کریشن کمیونٹی کے جو دو لڑکے تھے جس میں راجیش اور نکاش یہ دونوں کریشن کمیونٹی کے لوگ اور ینگ لڑکے اور معمولی سے جھگڑے پر اس نے سرعام گلی میں آ کر گولیوں مار دی ان کو یہ ویڈیو ہم نے اس کے خبر بھی چلائی کہ ان کی دادرسی کوئی نہیں ہو رہی وہ تھانے بھی گئے ایف آئی آر بھی ہو گی لیکن ابھی تک وہ بندہ دن دن آتا پھیر رہا ہے موسیقی اب یا جیب آپ قال ڈیو رہا ہے ہاں ہے نا نہیں ہیا بچے نے نے آ کر جا رہے ہیں کہتا ہی نمیرو呢 جہاندی پیانک تھے میرے کوئی ملاد Assist Experiment آپ ان چاہرے کا محبہیCan میں بچے نے لے آ کر جا رہے ہیں توجے رھنا کیا ایف توس ہی بچے ہیں گے تو کوئی بچے رو ہونا انہیں کی تیرے مغز جھوٹی کی لگنی ہے تو کچھ بھی نہیں پہلنے آر بار ہو جانا کہتے تیری ناش پہ ہی ہو نہیں چیس پہ کوچھ انہوں پہ نہیں ہونا ہوتے ہو اور میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فن لائن پر ٹیکسلا سے جو اس وقت نکاش جو زخمی ہے اور راجیش کے دونوں لڑکے جو ہیں اس وقت میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت جو صورتی حال چل رہی ہے وہ کیا ہے وہ تھانے میں ابھی تک کیا کاروائی ہوئی ہے جی راجیش بتائیے گا ذرا اسلام سر جی میرا اسلام پوری مسید قوم کو ہے میری قرب سے سر ابھی تک کچھ بھی پولیس میں کارکردگی نہیں کی اسی طرح آپ تندناٹے باہر پھیر رہے ہیں جو مجری میں تندناٹے پھیر رہے ہیں اور ہم دونوں پہ ہی طرف کی اس کیفیت میں ابھی تک ہسپیٹر میں بڑھے ہیں اچھا یہ ایک باہر بتائیے راجیش کہ جب یہ آپ کے ساتھ واقعہ ہوا کیا اس وقت محلے میں کوئی ایسے لوگ نہیں جو اس کو روک سکتے ہیں کہ بھائی یہ کہ کر رہے ہو سریان تم گولی مار رہے ہیں اور یہ مسئول لڑکے جو ہیں اس محلے میں ساری خوف اتنا پھلا دیا تھا کہ کوئی آگے نہیں آیا ٹھیک ہے جب اس نے گولیاں جلائینا فرس شورو میں اس نے گولیاں جلائینا ہم تو گیر جو کہتے ہیں ہی چھے اچھا اس وقت یہ بتائیے گا صورتح ہمارے مرسی قوم کو کہ دلائی جو جھگڑا ہوا ہے آپ کا اس کی شروعات کیسے ہوئی شروعات سار اس کی اس طرح ہوئی نا کچھ کہ پان سال پہلے نا ہمارے گھر پہ تبادت ہو رہی تھی ٹھیک ہے پان سال پہلے پان سال پہلے پان سال پہلے پان سال پہلے وہ آئے تھے جی پان سال پہلے وہ آئے تھے تو پریئر شیئر کرواتے تھے نا ہم گھر پہ تو ہمارا گھر تھا بڑا کافی جگہ تھی تو اگر سارے لوگ جو موتے تھے مل کے دواہ ہوتی تھی ٹھیک ہے ہر ویگ میں تو اس نے ایک دن دعا مرے گا رہ رہی تھی اسی طرح باتت ساری نا ٹھیک ہے تو اس انسان نے آتے بائی سے نہ ساری فائرنگ کی کہ تم نے کیا شور ڈالا ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح گولیاں شوریاں ساری فائرنگ کی تھی ٹھیک ہے ہمارے پورے گھر پہ اور تب اس انسان نے مافیاں شاکیاں مانگی تھی اور فادر صاحب نے انہیں ماف بھی کر دیا کہ میں اندہ سے نیکس ٹائم کچھ ایسا نہیں کروں گا ٹھیک ہے اور اب جو یہ اب پھر اب پھر اب ہم اپنے گھر کو سار کر رہے تھے گرین ایٹ کا لے تھے ہمارا گھر کا دروازہ تھا چھوٹا ٹھیک ہے تو اس کو کر رہے تھے بڑا کر رہے تو تو واش روم ہم نے توڑا ہے نا ٹھیک ہے اس کی کیا شور آ رہا رہا ہے میرے گھر میں قرآکہ آ گیا ہے حالانکہ اس کا گھر دور ہے ٹھیک ہے بڑا سا اس کی کمیشل دکانی ہے نیچے وہ اوپد اوپر رہتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سر وہ کیا نام لیتے ہیں اس نے شور چاند رات والے دن اس نے جو ان سے آتی میرے بھائیوں کے ساتھ جن نکاش بھائی کے ساتھ اس نے نا ہاتھوں بھائی کی تھی ٹھیک ہے ہوای فائرنگ بھی کی تو اس نے اس کو اس ٹائم لی جون سے نظر انداز کر دیا تھا اور پھر اس نے ابھی جو ہے نا یہ نوٹس بھیج دیا تھا عطالت سے کیا اس ٹائم لی لی ہے تو اس نے ہمارے اس ٹائم لی لیتے ہیں ہمارا اپنے گارے ہمیں ہی وہ کام نہیں کرنے دے رہا تھا ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد اس انسان میں میں وکیل کے پاس گیا تھا اس انسلے میں وکیل سے واپسی جب میں آیا ہوں تو گلی میں وہ موٹ سائیکل میں اپنے کھڑا کرنے لگے تو وہ کہتا ہے اگر آگے کھڑا کر اس کے دکانے ہیں نا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے آگے کھڑا کر میں نے آگے کارنیڈیا کھڑا تو مجزین آدموں تھا آگے کرتے ہیں یہ تمہارا کون دو پاس کیا ہے میں نے یارہ طریق کا بریسٹ ماروں گا تم میں تو پھر چاند بھائی ہیں جو نکاش ہیں نا نکاش بھائی کو آگے جلنے سے پکڑ لیا تھا ٹھیک ہے تو میں ابھی اوگری تھا ہم دونوں بھائی تھے اس کا دوسرا بھائی بھی تھا ہم آیا گجر ٹھیک ہے تو وہ آ گیا دونوں اس نے پکڑ لیا تو باتے ساری جو جو بچے والی بات اس ویڈیو میں بہت سارے لوگوں نے سنی ہوگی جو بچے جو انتے تھے ان کو اپنے چھوٹے بھائی کو وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو پیچھے کارنے انہوں میں دس نہ ہوا بجابی میں وہ بہت آ رہا تھا بات کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ محلے میں جو جتنے لوگ پھر رہے ہیں ان کو سائیڈ پر کرو صرف میں نے ان دونوں کو فوکس کیا میں نے ان کو ماد ہی گولی وہ اپنے بچوں بس وہ اپنے بچوں کو اس نے پیچھے کیا دیئے گا اور سیدھے ہمیں فائر مار دیا اچھا وہ اس ویڈیو میں اس ویڈیو کا ذکر جس کا آپ کر رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ آ جا رہے ہیں اور وہ بڑے مزے سے گولیاں مار کر پھر آپ سے باتیں بھی کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کا بندو بس کر لیا ہے میں اب آئندہ بھی لائیبل کروں گا آپ مجھے جانتے نہیں ہیں وہ اسی طرح کہتا ہے کہ میں دیکھوں گا تیرے پیچھے کون آئے گا کون آنے والا تیرے پیچھے اچھا وہاں پر جہاں پر آپ رہ رہے ہیں کتنی عبادی کرسٹن کمیونٹی کافی زیادہ عبادی ہے سر کتنے تقریباً گھر ہے پانسو ہزار گھر ہزار گھر سے بسائد گھر ہوں گا اچھا لیکن اس ہار کے اینڈ میں تو بہت زیادہ گھر ہے تو کیا یار یہ کیسی صورتحال ہے کہ اس طرح سرعام گولیوں مار دینا اور وہ بھی کریشن کمیونٹی کے لوگوں کو اور اس کے بعد پھر کوئی ایسے بندے سامنا نہیں آتے جو اس کی کوئی باد کر سکے اس کو بداد رسی کر سکے بس سر اسی طرح نجائز ان کے کام ہیں ساری زندگی نجائز کام کی ہیں انہوں نے یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح لوگوں کو تنگ کرتے ہیں تو ابھی آپ کی کنڈیشن کیا ہے جب آپ کو گولی لگی ہے ابھی سر میرا گولی میرا بھی سر اپریٹ ہوئے میرا نی فریکچر ہے پرسوں میرا اپریٹ ہوئے پانچ دل تک میری گولیاں میرے انگر رہی تھیں پانچ دل تک میرا اپریٹ جمعہ رات مجھے گولیاں انگر جنگی یہ بڑی درد داستہ ہے جو آپ سنا رہے ہیں کہ ابھی تک آپ کا اپریٹ ہو چکا ہے اور فیکچر بھی ہو گیا ہے اور جو دوسرے بھائی ہیں ان کے ساتھ کیا کنڈیشن ان کی سر خداون کا شکر ان کی گولیاں تو نکل چکے تھے لیکن میں کامی بلند دوسٹ ہوا تھا اور ان کے جو پاؤں کے مومنٹس ہیں سر مجھے چھے سے آٹھ فائر لگے ہوئے ہیں چھے سے آٹھ فائر جی سر اور دوسرے بھائی کو دوسرے بھائی کو بھی چار سر لگے ہوئے ہیں چار فائر جی سر یہ بڑا ہی افسوسنا واقعہ ہے کہ کافی مجھے جو ان سے گولیاں میرے پاؤں میں بھی جا کے پھٹ چکی ہیں بھائی یہ بڑا افسوسنا واقعہ ہے کہ واک انٹ کے اندر ایسا کام ہو جانا جہاں پہ سارا کینٹ ایریہ ہے تو میرا خیال ہے کہ وہاں کینٹ ایریہ کے ساتھ بلکل کینٹ ایریہ کے ساتھ ہم رہتے ہیں کینٹ کی دوار ہے اور دوار اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کینٹ سے باہر ہیں جی جی کینٹ کے ساتھ جو ایریہ ہے نیت کنٹورنمنٹ کے ایریہ جو ہوتا ہے اچھا وہ کنٹورنمنٹ کا ٹھیک ہے کنٹورنمنٹ کے ایریہ میں لیکن پھر بھی وہاں کی پولیس وہاں کے جو ایسے چو ہے وہ آپ کی دادرسی نہیں کر رہا کیا وجہ ہے کیا کہہ رہا ہے پیسے کیا ترشوت دے کیا کہہ رہا ہے وہ کس طرح کی معاملات کہہ رہا ہے وہ دوارد لوگوں کیسے سیاست کچھ سیاست کے لوگ جو ان کے ساتھ شامل ہیں جو ان کا ساتھ کوئی ایم پی اے کوئی ایمین ہے وہاں پر جو اس کے ساتھ دے رہے ہیں ایمین نے تو نہیں ہے خرمان کے ساتھ کریشن کمیونٹی کا نہیں مسلم کمیونٹی کا کوئی ایمین اے کوئی ایم پی اے ایمین نہیں ہے لیکن ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق اچھا ان کا ٹھیک ہے نون لی کے در ایمین نہیں ہے یا asymptuba کسی سیاستی جو کیادت ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی رابط نہیں ہے کوئی ان کے معاملات نہیں ہے وہ اپنے طور پر ہی کام سارے معاملات ہیں سر وہ ان کے اور ان کے بہت سارے لینک کے ساتھ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر ہماری کرشن کمیونٹی سے کوئی ایسے چیرمین نہیں کھڑا ہوا سیڈ کے اوپر یا کانسلر کھڑا ہوا جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہمارے تو کیا وہ تھانے میں نہیں ہی نہیں ہی کانسلر ہمارے کھڑے ہوئے لیکن وہ ہمارے ساتھ تھانے میں یہی نہیں ہے میں دوسری بات کروں گا آپ سے کہ اس وقت آپ کون سے ہسپیٹل میں ہیں میں اس وقت کرشن ہسپیٹل ٹیکسلا میں ہوں ہسپیٹل میں اور آپ کے جو ایم ایس ہے وہاں پر وہ کون ہیں ایم ایس ڈاکٹر ناز صاحب اچھا ڈاکٹر ناز صاحب ہیں ہاں پر نیشنلز کے پلی فارم پر جو ہے ہماری جو ہے اگر ہمارا پروگرم یہ ڈاکٹر ناز صاحب اگر دیکھ سکتے ہیں تو ہم کرشن کمیٹی کے جو حق کے اوپر ایک بات کرتے ہیں کہ جس طرح آپ وہاں پر ایڈمنٹ ہیں اور اپنا علاج کروا رہے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ وہاں پر ڈاکٹر ناز جو ہمارا پروگرم دیکھ رہے ہیں تو خدارہ ان کی ذرا ہیلپ بھی کریں اور ان کے جو اخواجات ہیں وہاں پر جو ہو رہے ہیں ظاہری سے بات ہے کہ پرائیویٹ طور پر آپ کا علاج وہاں پر ہو رہا ہے لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے پروگرم کے توسط سے اگر آپ کی کوئی ہیلپ ہو سکے آپ کی علاج کے لیے کوئی وہ مدد ثابت کر سکیں کہ آپ کا خرچہ بہت زیادہ نارمل طریقے سے ہو جائے کیونکہ اس وقت جو کنیشنلز چل رہی ہے راجیش آپ کی کہ آپ کو اس وقت ایک ایک روپے کی ضرورت ہے تو آپ کے ماں باپ جو ہے اس وقت میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے چینل کے توسط سے مجھے انصاف چاہیے جو بھی عدلیہ ہے چیپ آرمی سٹاف ہے میرے اپیل کی جائے کہ مجھے میرے ساری قوم سے اپیل ہے کہ سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں کیونکہ انصاف دی کیوں نہیں کی یہ بات ہے کہ میں جس طرح آپ کی اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جس طرح ہمارے جو اس وقت جو پرائم میسٹر ہیں میہ شباشی صاحب جو جب وہ سی ایم تھے کسی دور کے اندر تو اس وقت کے جو علاقے کے اندر جو لحب پنجاب کے اندر جو کوئی ایسے بدماج تھے جو بڑے دندراتے پھرتے تھے ان کو انہوں نے کنٹرول میں کیا اور میں چاہوں گا کہ جس طرح آپ وہ پرائم میسٹر بن چکے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کوئی اتنا زور آور نہیں ہے یہ بندہ جس کا نام ہے شاہد اقبال گجر جو ہے یہ معمولی سے دنگ دیکھ کر لوگوں کو جو ہے اس کا بھائی کا ساتھ اچھا جو اس کا بھائی ساتھ ہے وہ بھی اس طرح ہی میں نے دیکھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ انسانیت کی جو تزلید ہوئی ہے آپ کے ساتھ آپ کو جیسے مارے گئے ہیں اور اوپر سے ایسا وہ بدبخت انسان ہے کہ جو اس نے اتنا بھی نہیں کیا کہ آپ کے لئے اگر آپ کو فائر کر دیا ہے تو کسی کو کہہ دے کہ منٹوٹو کو بلوا کر یہاں پر آپ کو وہاں پر ہسپیٹل دے جائے اور وہاں پر میں دیکھ رہا تھا کہ اس ویڈیو کے اندر کہ آپ کو بھی اور دوسرے جو بھائی ہیں ان کو وہ پانی بھی کچھ لوگ پلاؤ رہے تھے جی وہ کانشنس ہو گئے تھے نکاش گئی تو ان کو پانی پلاؤ رہے تھے ٹھیک ہے تو آپ ہمارے پلیٹ فارم پر اپنی مسیح قوم کو پیغام دنا چاہ رہے ہیں جی بالکل سرم اپنی پوری مسیح قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سارے ہمارے ساتھ ملکڑیں اور ہمیں انصاف کے لیے جو ان سے حالہ عدلیہ کے دروازے کھٹکائے جائیں اور ہمارے ساتھ امریکس ٹائٹ کیا جائے ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں نیشنل نیوز نامہ آپ کے ساتھ ہیں اور یہ جو واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں بہت شکریہ اور اپنی صحت کا خیارہ کیے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس پلیٹ فارم سے جو ہے آپ کی جو ہسپیٹل کے اندر جو خراجات ہو رہے ہیں تو ہم یہ کوشش کریں گے اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے کہ ڈاکٹر ناز صاحب جو وہاں کے ایم ایس ہیں وہ ہمارا پروگرم دیکھ لیں تو اس کی پروگرم کے وسیلے سے جو ہے آپ کی جو دادرسی ہو جائے اور وہ جو خرچہ اسے تھوڑا ہے آپ کا وہ تھوڑا سا کم ہو جائے بہت شکریہ جیش آقا آپ اپنی صحیح تخیار کیے گا ہمارے ریشنلز کے پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت جو کرشن ہسپیٹل کے اندر ٹیکسلا میں ہمارے جو مسیح قوم کے جو دو بیٹے ہیں اس میں راجعیش اور نکاش جس کو بڑی بے دردی سے فائر کے ساتھ ان کے جو ٹانگوں کے پر فائر کیا گیا ہے جو ایک بڑا ہی آپ کو جو بدماش کہہ رہا ہے شاہد اکبال گجر ناظرین آپ نے وہ ویڈیو بھی ساتھ ساتھ دیکھی ہوگی کہ وہ سرعام جو ہے لوگوں وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو فائر بھی ماروں گا اور ان کو جو ہے انسانیت کی ایک تظلیل جو کی گئی ہے کہ ان کو بقاعدہ طور پر جوتے دکھائے گئے اور ناظرین آپ نے سنا بھی ہوگا کہ راجعیش جو ہے وہ خود سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں جب فائر ہی مارے گئے اس کے بعد پھر ہمیں جوتیوں کا اشارہ بھی کیا گیا یہ بڑی ہی افسوسنک بات ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میں اگر دور پچھلا دیکھ لوں سی ایم صاحب کا جب شباشی صاحب سی ایم تھے ایک دور کے اندر اور انہوں نے لاہور کے اندر جتنے بھی بدماج تھے ان کو ایک سب پر لے آئے تھے اور کہا تھا کہ آپ بدماجی چھوڑ دیں کیونکہ یہاں پر میں کسی سے نانصافی نہیں انگوں گا تو خداوند کے جو ایک نظام جو چل رہا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابعہ رہنا چاہیے تو اگر اس وقت جو حکومت چل رہی ہے پرامیسٹر جو ہیں شباشی صاحب ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بدماجی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو عام سے ایک گھنڈا ہے جو گلی میں محلوں میں بچوں کو جو بات بات پر بات کرنا کہ میں بدماج ہوں مجھے دیکھو تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرا خیال ہے کہ میں پرامیسٹر صاحب کو کہوں گا کہ خدارہ یہ ٹیکسلا کی طرف دیکھیں کہ یہاں پر جو دو لڑکے ہیں ریجیش اور نکاش ان کو بڑی دردی سے سرعام گولییں ماری گئیں اور ان کی اداد رسی بھی نہیں ہو رہی تھانے کے اندر ان کے ماباپ سراپیت جاج تھے باہر اور ان کی سنوائی نہیں ہو رہی اس قانون کو دیکھیں وزیر قانون جو ہیں رانس ناؤلہ صاحب میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا آئی جی پنجاب سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ اس طرف بھی دیکھیں یہ وارک انٹ کے اندر ساتھ ہی ایک علاقہ ہے کنٹورنڈ بوٹ کا جہاں پر یہ جو لڑکے رہتے ہیں اور ممولی سی بات کہ جی مجھے آواز آ رہی ہے کہ آپ گھر کے اندر کچھ کر رہے ہیں یعنی کہ ایک گلی میں اگر آپ کچھ صدیوں سے رہ رہے ہیں تو کیا آپ کی اس وقت برداشت کا جو ہے معاملات جو ہیں وہ یہ نہیں ہیں کہ آپ گھر کے اندر اگر کوئی کیل بھی لگا رہا ہے تو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے کہ یہ تھک تھک کی جو آواز ہے تو تھک تھک کی آواز اس طرح کی ہو گئی کہ آپ نے وہاں پر دن دہارے فائرنگ شروع کر دی اور لڑکوں کو فائر مار دی ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے میائی جی پنجاب سے سی ایم پنجاب سے وزیر قانون سے پرائیمیسس صاحب سے یہ ریکویسٹ کرو گا کہ خدا رہ ان کے طرف دیکھیں یہ جو لوگ ہیں یہ جو لڑکے ہیں نوجوان ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو سرعام گولییں مار کر پھر ان کی تظلیل کی گئی ان کو جوتییں دکھائیں گئی یہ کہاں کا قانون ہے یہ نانصافی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی طریقے سے چاہے وہ کوئی بھی ہے میں ریکویسٹ کروں گا پھر سے ہماری نیشنلز کی پوری ٹیم اس واقعے کی پرزور مضامت کرتی ہے پھر ملیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ ایجا دیجئے خدا حافظ موسیقی